دعوت اخطاب نینا فضیلت الشیخ حضرت قاری محمد حسین مدنی حافظ اللہ فازل مدینہ یونیورسٹی الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلی علی اما بادو فاؤوذ باللہ السمیل علیم و بوجہه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفعنا لکا ذکرک صدق اللہ خالقنا العزیم و بلغنا رسولہ نبی کریم زندگی دے اندر پہلی دفعہ ڈیرہ غازی خان دی سرزمین دا اللہ نے دورہ کروایا اور تو آڑیاں زیارتہ نصیب فرمائیا میرے بہت ہی مشفق و مہربان فضیلت الشیخ پاری عبد الرحیم کلیم صاحب جو ساڑی جماعت دا ماشاءاللہ سیرہ نے ساڑی جماعت دا چیرہ نے اور انہ دے صاحب زادے حافظ احسان کلیم صاحب فاظل مدینہ یونیورسٹی اتنا عظیم مرکز ماشاءاللہ وے کے بڑی خوشی ہوئی ہے میں بڑے عدو احترام نل اے کڑی آتھج میں پھڑی ہے اب دیکھیں دے تو زیادہ شاید ٹائم نہ ہو سکے چونکہ میں دس بجے واپس جانا ہے بڑے پیار نل بڑی محبت نل تو ساں چاند باتاں سنیاں نے زندگی دا کوئی پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے لیکن میرا دل چاہ رہا ہے آج میں ایسا پیغام دے کے جاواں کہ جس طرح آج اس مرکز توہید دے اندر اسی سارے اکٹھے ہیں اللہ کرے اسی سارے جنتیں جس طرح اکٹھے ہوئی ہیں سارے نہیں آمین کسی کہہ رہا ہے جے کسے اورپا سے جاندہ پروگرامیں پھر بے شک نہ کھو تے جے جنت جاندہ پروگرامیں تے کھول کے کہہ دے ہو اللہ جو میں مرکز توہید دے اندر جمع اسی آج اے تھے کو اڈیرہ غازی خان دے اندر آن اللہ جنت جو بھی کٹھے ہیں کر دے ہو تے جے جنت جے کٹھے ہوندہ ارادہ ہے تے تین فار مولے بڑے زبردست میں انشاءاللہ پیش کرنے نے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا گلے میں پہن لو کرتہ محمد کی غلامی کا اچھی آکھو سل اللہ ہو میں تو انو دام نہیں کرنا بھی تسی سیر نیوہ کر کے تے چوب کر کے بیٹھے روو تے سوندے رو بڑے بڑے تسا محدث سنے نے بڑے بڑے مفقر سنے نے پر تسی تاستو ماس نہیں ہوئے تو انو ہلا اندہ وطر بھی کسے کسے نو اندہ ہے منو انشاءاللہ میں تو انو اللہ دی رحمت نال پاکستانی لہجے دے اندر بھی قرآن سنانا ہے اور عربی لحجے دے اندر مسجد نوی دے امام خانہ کعبہ دے امام اور اللہ دے فضل دے نال مصر دے عظیم قرآ اللہ نے قرآن دی محبت سانو الحمدللہ نصیب فرمائی ہے اچھی کو اللہ برکت فرمائے میں باتیں کہنی چاننا کہ جے سارے کسی بھی مرکز تو ہیر دے اندر آن والے دور تو آن والے قریب تو آن والے میرے سارے برکھردار نوجوان میرے بزرگوار میریاں ماما اور پہنا بیٹیاں آج میں ایک بڑا بہترین فارمولہ پیش کرنا چاننا کہ آمد دے دن اے دے وچ کوئی شاک نہیں نبی بھی پریشان ہونگے ولی بھی پریشان ہونگے انبیاء کرام دی زبان دے ہوتے حدیث بخاری شریف دے اندر موجود ہے نبی سارے کہہ رہے ہونگے اللہم سلم اللہم سلم یا اللہ آج سلامت رکھیں یا اللہ آج سلامت رکھیں سارے اپنی اپنی جگہتے عوام رب نفسی رب نفسی کہہ رہے ہونگے باپ اولاد دی فکر نہیں کرے گا اولاد والدین دی فکر نہیں کرے گی پائی پائی تو دوڑے گا سارے رشتے منکتے ہو جانگے اس مشکل میدان دے اندر جتے زمین بڑی شدید گرم ہوئے گی سورج بلکل قریب ہوئے گا پیاس بڑی شدت دی ہوئے گی جلا میرے والد توجہ فرمانا میں اللہ دی رحمت دے نال بہت بڑا پیغام آج تو انہوں دے کے جانا ہے اس مشکل ترین میدان دے اندر لوگو اللہ تو انہوں سارے انہوں مبارک فرمائے آج دنیا دے کوئی کسے انہوں لیڈر بنا رہے ہیں کوئی کسے انہوں پیر بنا رہے ہیں کوئی کسے انہوں مقتدہ اپنا بنا رہے ہیں کوئی کسے انہوں رہنما بنا رہے ہیں لیکن اے دنیا دے لیڈر دنیا دے رہنما او تھے کام آونے قرآن کہہ رہے ہیں کام نہیں آونے اہلِ حدیثوں ساڑھا پیغام سنو پیارے پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن نو مسلمان نو میدانِ معاشر دے اندر تین وکیل قیام دے دن او دے تین وکیل ہوں گے اللہ دی عدالت دے اندر اتنی بڑی عدالت دے اندر تین وکیل جنہوں مل گئے انشاءاللہ انہوں جنہ دہ ٹکٹ ملے گا آکھو انشاءاللہ سارا دن لگ دا سون سون کے تقریران تو سوی ہون جی آتے گئے ہو سارا دن تقریران سون سون کے تو آڈی ہون جی بات سو گئے گی لیکن ساڈی بھی دے ہو صرف صحیح کرو نا دیکھو میرا بھی اوصل ہے میں لاہور تو کاموں کی تو چل کے ہی تھے اے تھو ان چل کے اسلام آباد پھر حریف اور ہزارہ پھر ماشاءاللہ جمعہ بھی ہوتر پھر اے لمبے لمبے سفر نے دعا کرو اللہ ریاکاری تو محفوظ فرمائے اے تو آڈی محبت کھچ کے لئے ہم دیئے تے اہم پیڑے نہ پی آ کرو اہم انرازگی دا ظاہر کردے رہی دے ہو محبت دا اظہار کرو شوق دا ظاہر دا میں گزارشے کرنی چاننا میدان معاشر دے اندر ربی ذوالجلال والی کرام دی بھارگاہ دے اندر یوم یقوم الناس لے رب العالمین نہیں کہنا نہیں کہنا سبحان اللہ نہیں کہنا یوم یقوم الناس لے رب العالمین قیامت دے دیں جہ دون لوگ اپنیاں کبرانچوں نکل کے رب العالمین دی بھارگاہ دے اندر جانگے ایک بندہ اللہ دی عدالت دے اندر کھڑا ہے اختصار بڑا اختصار کر رہے ہیں رب العالمین دی دیرے والے ہو اردہ گرت تو آن والے قرآن و سنت دے و پروانے ہو میرا تے تو اڈا ایمان ایسا رب العالمین دی عدالت تے جانائے 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 یہ تھے نہیں بیٹھ رہنا رے رو کے ٹور دے یار بیلی ویچ کبر دے جا دفنام دینے بچے ویک کے رون دے باپ ولوں پائی رو کے آخ سنام دینے پہن آخ دی میں قربان جاما منووے کے غش پہ آم دینے پر محمد صدیق نہ کسے دی پیش جاوے جدو بان کے ملک لے جام دینے ایک دن جانائیں جانائے یہ تھے اپنے دیریاں تے نہیں بیٹھ رہنا اپنے محلہ دے اندر نہیں بیٹھ رہنا کلو من علیہ فان و یبقا وجہ ربی کا ذو الجنال والاکرام باقی صرف رہ گی تے اللہ دی ذات باقی رہ گی میں گزارش کرنی جاننا آزائیں تو دنیا تو ہی جانا ہے پھر قبران بھی چومی اٹھایا جانا ہے آقا فرما دینے میں سب تو پہلے اپنی قبر چوم بار آوانگا عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قبر چوم بار آنگے حضرت ابو بکر صدیق قبر چوم بار آنگے فاروق اعظم اپنی قبر چوم بار آنگے اسی اٹھ کے جنت البقی یا بقی الغرکد مدینے دے قبرستان وال جاوانگے پھر مدینے دے قبرستان دے اندر جڑے لوگ ارام کر رہنے اوہی سارے اٹھنگے اسی سارے مل کے پھر انتظار کرانگے مکہ والے آندھا انتظار کرانگے مکہ والے بھی آ جانگے اسی سارے مل کے میدان معاشر دی طرف جاوانگے رب العالمین دا عظیم تخت لگا ہوئے گا عرش خداوندی تے اللہ کا ملاکمین مستوی ہونگے تے اللہ دی ذات انہیں جلال ویچھ ہونگے انہیں غصے دے اندر ہونگے رب العالمین اے نہ غصہ نہ کدی پہلے آیا ہوئے گا نہ اے نہ غصہ کدی بعد ویچھ آئے گا لوگوں جدوں اللہ دی ذات بڑے ہی غصے ویچھ ہونگے زمین میں شدید گرم ہوئے گی پسینے دے دا لوگ شرابور ہونگے پیاس دی شدت ہوئے گی ایسی مشکل کڑی دے اندر جیڑے بندے نوں مل گئے تین وکیل نہیں سمجھ آئی جدہ جدہ دیل کر دے نا اللہ دی دالت میں کھڑا ہوں تے اللہ میرے تین وکیل آکے میری سفارش کر دے ایتھے تے وکیلہ نوں فیصہ دینیاں پہ اندھیاں رہے نا وکیل جڑے نے آخر فانسی چڑھا آکے اندھے نے نہ ہوں تیرے واسدی گھر رہا کی نہ میرے واسدی ایتھے تقدیریں چیئے انجلی ہے ہی تو چڑھنے ہی چڑھنا سی فانسی دے ایتھوں دے وکیل بے یاروں مددگار چھڑ دے دے نے لیکن جیڑے وکیل اللہ دی عدالت دے اندر دیرے والے ہو انشاءاللہ انشاءاللہ میرے جیسے گناہگار خطا کارنو اللہ دے اللہ دے کاردہ غلاب پکڑ کے بیعت اللہ دے غلاب پکڑ کے درد دے دے نال دعا ماں کیتیاں اللہ قیامت دے دن دیر سوائی تو محفوظ فرمائی اللہ قیامت دے دن دیر سوائی تو محفوظ فرمائی جڑا اس دن زلیل ہو گیا اوہ پکا پکا زلیل ہو جائے گا جنہوں اس دن عزت دے تاج پہنا دیتے گیا ہے اللہ کریم نے ہمیشہ واسطے عزت آتا کر دینیانے آؤ سنیئے درہ جدو اللہ دی رحمت دینال اسی آکھو انشاءاللہ اللہ دی تو ہی دن اومنن والے جنہ نے کدھی کسے کبرتے سجدہ نہیں کیتا کدھی غیر اللہ قلو مدد نہیں منگی جنہ ساری زندگی اے ہوئی اعلان کیتا ہے جزا دینے والا سزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا کوئی صد کے دل سے کوئی صد کے دل سے معافی تو مانگے کوئی صد کے دل سے معافی تو مانگے ورحمت کی دریا بہاد نوالا یا ایوہ الناس انتم الفقراء ایوہ الی اللہ واللہ ہووالغلی الحمید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ عزی اللہ دی رحمت دی نال کی دارکھنیا اور عزی اللہ دے فضل و کرم دی نال رب العالمین دی بارگاہ دے اندر یوسف کو بھائیوں نے جنگل میں پھینکا وہ تخت مصر پر بیٹھا دینے والا کون بولو کون وہ تخت مصر پر بیٹھا دینے والا عیوب نے بیماری میں اسی کو پکارا سنیے سنیے درہا عیوب نے بیماری میں اسی کو پکارا وہ اپنے نبی کو شفا دینے والا وہ اپنے نبی کو شفا دینے والا اور توجہ فرمانا توجہ فرمانا اللہ اللہ میرات ترا کی دا کیے جو فرعون کرتے خدایی کا دعویٰ جو فرعون کرتے خدایی کا دعویٰ وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا نہیں بولنا قسم کھا دی تو ساں بولنا نہیں اللہ دی رحمت شاہ حکم بڑے اللہ دی قسم بڑے بڑے ٹیٹھ مجھ میں جگا دیتے ہیں لیکن آج توسوساں اللہ دے فضل کرمنا نا وہ لقب نہیں لینا آؤ سنئیے میں ذرا بات نا جلدی مکمل کرا سنو انشاءاللہ اللہ دے فضل کرم دینال توحید دے موتی ساڑا طالب علم بھی انشاءاللہ اللہ دی توحید بیان کر رہے ہیں ساڑا شیخ الحدیث بھی توحید بیان کر رہے ہیں ساڑا مقرر بھی توحید بیان کر رہے ہیں مفسر بھی توحید بیان کر رہے ہیں رب العالمین ویخرینے اے جڑے میرے بندے نے میری توہیدہ اقرار کر دینے اور اے جملہ منوں بڑا ہی پیارا لگ جائے ایوب نے بیماری میں اسی کو پکارا اللہ دی قسم تڑپ جانا چاہید ہے تو انہوں کیوں آج کال تے جڑے بیمار ہوں دے گندے چھپڑا دے پانی میں جا کے نا دے ایڈا تیدہ برباد ہونا دا ہو گیا اللہ دی قسم سانیاں کلوں دام کروا رہا اور غیر مسلمان کلوں ہندوان کلوں جا کے دام کروا رہنے قادے واسطے شفاہ لین واسطے علماء کرام توجہ فرماؤ اللہ انہ علماء دی زندی اور میرے انشاءاللہ عرشہ وڑا رب بیکھ رہا ہے کہ میرے گناہگار خطاکار بندے میری ہم دو سنا بیان کر رہنے ایوب نے بیماری میں اسی کو پکارا وہ اپنے نبی کو شفا دینے والا نبیان شفا دینے والا کون اسے واسدے کہنا پہوے گا کہنا پہوے گا رب انیم السنی ازدر وانت وانت ارحم الرحیمین اللہ تو رحم کرنے والا ہے تو رحم کرنے والا ہے آو گال اگلی بڑی وڑی گال جری کرنی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میدانِ معاشر دیندر جدو ایک مومن بندہ رب العالمین دی عدالت دیندر کھڑا ہوئے گا میرا تے تیرا ایمانِ آسان انشاءاللہ سارے آنے واری واری ہے کہ نہیں ہائے لئی سبینو مامن کم من احد اللہ سو یکلی مو رب اللہ اپنی رحمت دینالے مندل اسان فرما دے مامن کم من احد اللہ سو یکلی مو رب اللہ دے درمیان تے بندے دے درمیان ڈائریکٹ گلہ ہونگیاں میں تنوں پیدا گیتا میں تنوں روزیاں عطا فرمائیاں میں سیطان دیتاں درستیاں تنوں عطا فرمائیاں بندے دس دنیا دیتے تو کی کر کے آیاں ہیں جدو بندہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر فسیا ہوئے گا آقا فرمائے دینے مومن بندہ اگر مومن بندہ ہے انہوں تن وکیلے دے سفارش واسطے آ جانگے اور رابطی عدالت جنہوں تن وکیل مل گیا ہے اللہ دی رحمت دے نالو دا جنت جانا پکا ہو جائے گا انشاءاللہ کیا دے ہو میں شارٹ کراں پہلا وکیل جنہاں نا ماشاءاللہ پتا ہے پہلا وکیل کونے اللہ دا قرآن آئے گا اللہ دا قرآن میرے شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین صاحب شیخ پری رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں نے کبرتے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے جلدی تھوڑے لفظہ میں جو گال بڑی پیاری سمجھا گیا سیو نیوے کھو ایک سونا جوان نی سیو نیوے کھو ایک سونا جوان نی ہاس ہاس گلان کردہ نال رحمان نی نالے پہ آدسے اپنا پتا نشان نی کان لا سنیے کڑائے ماہیہ اے جٹھی آسمان نو سرور احمد نو آئیہ اے کون جڑا اللہ دے نالگلان کر رہے آئے اے اللہ دا قرآن اللہ دی بارگاہ جو پیش ہو گیا ہے رب العالمین پوچھ دینے دس میرا قرآن کی کہنا چاہنا ہے کہ قرآن کی بور رہے ہیں توجہ میرے والا فرماؤ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل کا رنگ وہی ہے ساکھی کی نواز جاری ہے مہمان بدلتے رہتے ہیں اے آن جان دا سلسلہ جاری رہنا ہے بڑے بڑے ہیرے آنگے بڑے بڑے مکھن آنگے بڑے بڑے ماشاء اللہ گول گپے آنگے اور بڑے بڑے پیارے ویر آنگے دعا کرو اللہ سارے آن دا آنہ قبول فرمالوے ایدھر تیان میرے گناہ دار والدرہ چند منٹ واسطے ریکھو درہ میں کہنا کی چاہنا ہوا اللہ دا قرآن میرے تے تیرے واسطے انشاء اللہ میرے تے تیرے واسطے اللہ دا قرآن کی بڑے گا بزرگو ایدھر تیان کرو ایدھر تیان کرو اللہ دا قرآن میں حاضر دربار ہویا ارز سنان نو کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشان نو جنہ پلایا نیند سکھ دی سون نو عمر تمامی میرے نال لگائی جدو اللہ دا قرآن کسے دا سفارشی بن کے آگیا انشاء اللہ قرآن دی سفارش مننی جائے گی ایک اگلی گال سنو ذرا دوسری سفارش کی دی ہوئے گی ماہ رمضان دی روزہ آ رہے ہیں نا قریب ما شاء اللہ اللہ سارے اندھے نصیب فرمائے یار آج نہیں کر توجہ تو اسے ادھر کام خراب ہو جاندہ ہے تو سلسل ٹوٹ جاندہ لو سنیئے ذرا رمضان دا روزہ آ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر میری تے تیری سفارش کرے گا آکھو انشاء اللہ تے تیسرے نمبر تے واہ سبحان اللہ اے ڈا وڈا وکیل اے ڈی وڈی سفارش دنیا تے ہور کوئی ہو سک دی میرے تے تیرے واس تے آمین دلال در یتیم رحمت للعالمین جناب محمد اچھی آکھو سل اللہ یہاں پھر توڑی واس سانو نہیں سنی جاندی اے قسمت جو نہیں بھی یہی توڑی وو سبحان اللہ سنیئے یہ یہاں ساڑے تو فرق ہے یا توڑے تو کوئی فرق ہے کوئی نہ کوئی گال ضرور ہے میں جڑی گال کہنے انچان سنیئے ذرا آپ فیصلہ شایخ صاحب نے کہا اندر بولی جو فرق ہے توانو نہ دی بولی نہیں سمجھن دی چلو خیر اے کوئی گال نہیں گزارا ہو جائے گا میں گزارش کرنی چاہنا تیسرے وکیل اے گال بڑی پیار نہ سنوالی ہے تیسرے وکیل اے عظیم وکیل نے اے نبیان دیوی امام فرشنیاں تو بھی اعلیٰ نوریاں تو بھی اعلیٰ اے کون نے جڑے ساڑے وکیل بن کے آئے ساڑے سفارشی بن کے آئے سبحان اللہ اسراب عبدی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصال لذی بارکنا اولہو لنوریاہو من آیاتنا انہو ہو السمی البسیر اے سوکیل دیاں اے سعظیم نبی دیاں شانہ میں پیان کرنیاں شروع کر دیاں راتاں گزر سکتے ہیں دن گزر سکتے ہیں اے او نبی لوگو اے او ساڑا وکیل او ساڑا سفارشی بن کے قیامت دے دنائے گا جی دیاں فرشان تے بھی طریفان تے جی دیاں ارشان تے بھی طریفان سبحان اللہ ایک دن سادہ جائے کہ بابا جی آجی میں بیٹھے ہیں نا میرے سامنے اندھ دن سادہ جائے کہ بابا جی یقین کرو اب ایک ہو نبی نال محبت دا انداز کیے علماء اکرام نبی نال محبت دا انداز اسی سمینے ہیں ٹوپیاں شوپیاں پانیاں ہون جہکٹا شاکٹا بڑا بندہ ٹیٹ فیٹ ہویا ہوئے پھیریو نبی دی شان پہٹے پرانے کپڑے نے بابا جی بیگ ہے میروں کے جنے میرے کلوں نبی دی شان سننی جے اب ایک ہو اللہ دی قسم او بندے نے ہائے ہائے جیڑے اللہ دے ولی نے جنہ دا ڈڑکت اللہ دی ذات نہ رابط ہے میں کہا بابا جی جلدی کرو سانو نبی دی شان سنن دا بھی شوکے دے سنان دا بھی شوکے تے بابا جی شروع ہو گئے ماشاءاللہ بڑے پیار نہ پڑن لگ پہ اجیشک میمہ درچ حیثل پیغمبر کئی باری ستیاں ہویا خواب اندر مائی آمین نو بتایا گیا سی قدرتوں سبکے پڑایا گیا سی تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لکھیں تو نام اس بچے دا محمد ہی رکھیں چنانچہ جدوں سونا دنیا تے آیا تے سونے نے نہ پھر محمد ہی پایا بڑائی نے آرہا ہے نام محمد بڑائی پیارا ہے نام محمد محمد چاچے تے باب تے تے محمد جا سات دن دے ہوئے تے آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بہن دے سارے محمد دے دادا نو کہیں دے سارے جو عبداللہ دی بن شانی ہے آیا حیکی نام بچڑے دا رکھی آرخایا دادا نے سنیا تے اندر صدا محمد نو گودی اٹھا کے لے آئے لگے کہن اکھا تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تک جنوں تاک تاک کے نئی راجدیاں اکھا میں نا او دا دس محمد نہ رکھا سل لوگو شانہ بڑیاں نام بھی اللہ مقام بھی اللہ ہستی بھی بستی بھی اللہ جس بستی دے اندر نبی پاک نے اللہ اللہ زندگی دے آخری ایام آخری سال گزارے مکہ بھی عظمت والا بن گیا مدینہ بستی بھی عظمت والی بن گئی میں اختصار دے نال بات کہنی چانہ لوگو آمینہ دے لال قیام دے دن ساڑھے وکیر بن کے آنگے ساڑھے سفارشی بن کے آنگے آقا فرمان دینے انبیاء وال لوگ جانگے بخاری شیف دے اندر روایت موجود لوگ نبی آنگے سارے نبی کہنگے لست ہو نا کم لست ہو نا کم سارے نبی جواب دے دیں سارے نبی نہ کر دیں گے ایک شخصیت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آقا فرمان دنے جدو میرے وال آنگے تے میں ہاں کر دیں آنگا سارے نبی نہ کر دیں گے تے میں بولو تے سی ہاں نہ تسی بھی کر جڑو چنگے سیاپے پہ گئے آنگا تو انہوں بلانا ہی انج ہو گیا جو مران خان لانا مشکل ہو گیا تسی دیں 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 جی بھی انہی زید نہیں چنگی لگ دیں ماشاء اللہ تسی صاحب شعور جی سنو ذرا میں کی بات کہنی چاننا اللہ دے نبی اللہ دے نبی فرمان دیں سارے نبی نہ کر دیں جدوں لوگ میرے والا اون گے میں ہاں کر دیں گا شیخ عبد رہیم صاحب چاہ پلالو ماشاء اللہ رد رد سن لو پیار دی گا لگی جی محبت دی گا لگی جی سنے نے جدوں ہاں کرنی رب نے کرم دی چھاں کرنی سنے نے کوئی نہیں گا کوئی بیڑا باز رب نے کرم دی چھاں کرنی سنے نے جدوں ہاں کرنی نبی پاک نے ہاں کرنی میں اللہ دی عدالت جا رہے ہیں میں تو آڈی سفارش کر نوا سے جا رہے ہیں آقا فرما دیں میں جا مانگا مقام محمود سجدے پی جا مانگا پڑھانگا جڑیاں کائنات دے اندر کسے نبی نے بھی نہیں پڑھیاں سپیشل اللہ دیا طریفہ سجدے وج پاک کرنگا اللہ اللہ آواز آئے گی تیان میرے وال فرما در گال اینڈ تے پونچن والی جے اللہ دی رحمت دی نال دو در رڑک دیا رڑک دیا مکھن ہون مکھن دی واری آئیے تے ایدر در تیان جے کرنا کیسا پیارا نظام آقا فرما دینے میں سجدے پاک اللہ دیا طریفہ بیان کرانگا میرا رب منو کوئے گا ایدر تیان کرو سجدے تو سر چکلے سونا سجدے تو سر چکلے مٹھڑا آسان کدوں تینوں نہ کرنی اللہ 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 اپنے نبی نو نہ نہیں کرے گا سفارش نبی پاک کر رہ ہون گے نبی پاک علی اسلام کی فرمان گے آقا علی اسلام کی فرمان گے اللہ اللہ بخش دے امت ایج وکیل ساڑھے سب تو سینئر وکیل انشاء اللہ نبی پاک شفاعت اللہ سارے انہوں نصیب فرمائے بخش دے امت ساری میری بخش دے امت ساری میری اگلی گل میں تاں کرنی اگلی گل میں تاں کرنی ایدہ مانا اٹھنا سمجھ لے آجے کسے غلط شریعت نہ لے جا آجے ایدہ مانا اے اللہ میری پہلی اے ہوئی گل آخری بھی اے ہوئی گل رب امت رب امت رب امت بخش دے امت ساری میری اگلی گل میں تاں کرنی اے رب نے کرم دی چھاں کرنی اے سونے نے جدو ہاں کرنی اگلی گال سون لوں پیار تے محبت دے نال کھول گا جنت دے دروازے جدو اللہ نے اپنے نبی دی گال مان لیں سفارش مان لیں امت دے بارے کھول گا جنت دے دروازے سونے نبی ساڈی باں پھڑنی سونے نبی ساڈی باں پھڑنی اور فیصلہ کے سماتے ہو رہے آئے اللہ کریم آخری اعلان کر دیں گے گال پلے بن کے لے جاؤ جس نے تب اداری کیتی تیری جس نے تب اداری کیتی تیری جنت میں ادھے نہ کرنی سونے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنہ الی الجنہ زمر حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین وآخر ضامنا الحمدللہ ماشر